ناظرین معاملہ وہی چودی پرویز علیہی صاحب کے کل کے انٹرویو کا ہے دو انہوں نے انٹرویوز مزید دے دی ہے آج میں نے جو کچھ اپنی انٹرویو کے اندر کل میں نے بات کے اندر کہا تھا میں اس بات کے اوپر قائم ہوں میں نے اس بات سے ہٹا تو نہیں ہوں دس سے بارہ بندے یعنی دس سے بارہ ایم این ایز جو ہیں وہ ان کے غائب ہیں اور ان سے ٹریس نہیں ہو رہے موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدیت کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین معاملہ وہی چودی پرویز علیہی صاحب کے کل کے انٹرویو کا ہے وہ انٹرویو جب سے آن ایر گیا ہے تب سے پورے سیاسی میدانوں کے اندر جو ہے ہلچن پچیوی ہے ہر جگہ ہر ڈوائنگ ڈروم کے اندر ہر بیٹھک کے اندر ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے یہ چوئی صاحب نے کی کہتا ہے کی کہتا ہے اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ میں پچھلے ویلوگ میں تو بات کر چکا ہوں اس کے بعد جب تک میں کل اپنا ویلوگ آج اپنا ویلوگ ریکارڈ کر چکا تھا تو اس کے بعد پرویز علیہی صاحب کی جانب سے تقریباً کوئی چار یا پانچ ٹکرز آئے اور اپروکسیمٹلی سوا دو ڈھائی بچے کے بیچ میں اور یہ چلائے گئے اور اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب بڑے اماندار ہیں اور دل کے صاف ہیں اور ہم ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم میں حکومت کے اتحادی ہیں اور نہ ہم نے حکومت چھوڑی ہے نہ اپوزیشن میں بھی گئے ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے اس طرح کی ذرا تھنڈا کرنے کی جسے کہتا ہے وہ بات کی گئی ایسا جب یہ آئی تو ظاہری بات ہے سب نے یہی سمجھا کہ لو جناب چوئی صاحب نے جو ہے وہ یوٹن مار لیا چوئی صاحب نے کل کا جو انٹریو دیا تھا اس کے بعد رات و رات کچھ ہوا ہے اور چوئی صاحب نے پلٹا مار دیا میں تو اس کو پلٹا کہتا ہوں لوگ یوٹن کہتے ہیں میں پلٹا کہتا ہوں اچھا اس پہ ظاہری بات ہے آج جب ٹاک شوز ہونے تھے رات کو تو پھر یہی ڈسکس ہونا تھا کہ بھئی یہ چوئی صاحب جو ہے وہ پلٹا مار چکے لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ دو انہوں نے انٹریوز مزید دے دیا آج ایک انٹریوز انہوں نے سات بجے دیا دنیا ٹی وی پہ جہاں پہ مجیب الرمان شامی صاحب اور اجمل جامی صاحب ایک ہمارے بزرگ ہیں ایک ہمارے دوست ہیں ان کو انہوں نے انٹریوز دیا اور اس کے بعد آٹھ بجے ہمارے ایک اور دوست ہیں کالیگ ہیں ندیم ملک صاحب سوہ ٹیلیوزن کے اوپر ایک انٹریوز انہوں نے ان کو دیا دونوں کے اندر کچھ حد تک باتیں بماثلت تھی کچھ حد تک مطبع سب سے پہلا پوائنٹ جو وہ جو ان سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ چوئی صاحب آپ نے کیا یوٹن لے لیا اپنی بات کے اوپر جو بات آپ نے کل کہی تھی تو اس پہ تو انہوں نے کلیر کٹ کہی دیا تھی میں نے جو کچھ اپنی انٹریوز کے اندر کل میں نے بات کے اندر کہا تھا میں اس بات کے اوپر قائم ہوں میں نے اس بات سے ہٹا تو نہیں ہوں اور یہ حقیقت تھی میں تب اس میں انہوں نے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا ہے اور اوپوزیشن کو جوائن کر لیا ہے ہاں یہ باتیں انہوں نے ضرور کہی تھی کہ اس وقت تحادی جماعتوں کا ٹلٹ جو ہے وہ اوپوزیشن کی جانب ہے اور بس انقریب جو ہے وہ فیصلہ ہونے والا ہے انہوں نے یہ بھی آج اپنے بلکہ آج کے ایک انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ جی پچیس تاریخ پچیس تاریخ کا کہا ہے شیخ رشید صاحب نے تو پچیس ہم بھی انتظار کر لیں تھے پچیس تاریخ کو کیا ہوتا ہے تو پچیس تاریخ کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کتنے کون دنوں کی بات ہے پچیس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اب اگلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں دوسرا پرویز علیہ صاحب اللہ علیہ السلام بات سے لہور آ چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ اب میں نے دیکھا کہ پیر منگل تک تو کچھ ہونا نہیں ہے اب تھن تھنڈے آنے تو میں اس لئے میں لوہور آ گیا ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور خبر کی تزدیق کی جو میں پچھلے کئی دنوں سے دے بھی رہا تھا اور وہ یہ تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت یہ بلوک بنا رہے ہیں اپنا یہ تینوں جماعتوں کا بلوک بنا رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ باپ کے ساتھ اور کاف لیگ اور سترہ کا یہ بلوک جو ہے وہ کٹھا اور آج انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جی ہم سترہ کا بلوک بنا رہے ہیں اچھا یہ جو ان کی بات ہے یہ سترہ کا بلوک یہ میں اس کو یہاں پہ پہلے ایک بات کلیر کر دوں یہ ان کی خواہش ہے یہ پرویز الہی صاحب کی خواہش ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میری جو اتحادیوں سے بات ہوئی ہے میری جو اپنے سوسس سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ پروپوس کر رہے ہیں لیکن ابھی اتحادیوں کی طرف سے جو دیگر اتحادی ہیں ان کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس بات کی انہوں نے بھی آج یہ بات کہی کہ جی ہم جو بھی ووٹ شورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اکٹھے ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ ادھر ہو چاہے وہ ادھر ہو ایک بات اچھا اس کے بعد ایک اور بات جو انہوں نے کہی جس کی ایکچولی پہلے اس پر ریپورٹنگ بھی ہو چکی ہے اور انہوں نے ریکنفرم کیا اور وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ کے بندے چلے گئے جس کا ذکر ابھی میں تھوڑی دیر میں کرتا بھی ہوں کہ اگر یعنی اگر آپ کے بندے شورٹ ہو گئے پاکستان طریقین صاحب کے اپنے بندے شورٹ ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتا دیئے پھر ہمارا بھی آپ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو انفارم کر دیئے اچھا اب اس کے ساتھ کیا چیز اٹیشٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی پرویز الہی صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی میری اطلاع کے مطابق ان کے دس سے بارہ بندے غائب ہیں دس سے بارہ بندے یعنی دس سے بارہ ایمینیز جو ہیں وہ ان کے غائب ہیں اور ان سے ٹریس نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اب آج سے چون دن پہلے یہ خبر میں نے بریک کی تھی میں میں نے اس بارے میں کیا بتایا تھا اور کیا ڈیٹیل آئی تھی اب آپ ذرا ایک دفعہ وہ بھی دیکھ لیجئے میری اطلاعات کے مطابق چند ایسے لوگ بھی ہیں چند ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس وقت سندھ میں جا کے بیٹھے ہیں اور ان کو سیکیور کر کے رکھا گیا اور تاکہ ان کو نہ گرفتار کیا جا سکے نہ اٹھایا جا سکے وہ حکومت کی دسترس سے بھی دور رہیں ان سے رابطہ ہی نہ ہو سکے تو چند ایسے سننے میں آئے چند ایسے لوگ ہیں جن کو سائیڈ پہ کر کے رکھا ہے تاکہ حکومت کا ان سے کانٹیک نہ ہو سکے تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی میں نے چند دن پہلے یہ بات بتائی تھی کہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو ایمنیز ہیں وہ انٹیرئر سندھ میں کہیں پہ ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سنبھال کے رکھے میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا پرویز الائی صاحب نے کہا کہ دس سے بارہ بندے جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں حکومتی ارکان جو ہیں وہ آپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں اچھا ائر وائے کے اوپر آج سارا دن یہ خبر سارا دن تو نہیں شام کوئی خبر چتی رہی کہ سندھ ہاؤس کے اندر ہیں اور سندھ ہاؤس کے اندر انہوں نے ان کو رکھا رہا ہے فواد چودی صاحب آج میرے شوہ کے اندر تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کو سندھ ہاؤس لائے جائے گا اور انہوں نے سندھ ہاؤس میں لانے کی ان کو اس کے انتظامات کیے ہیں تو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے اور اس کا اس کے بعد مستویٰ نواز کھوکر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنمائے ہیں انہوں نے اس خبر کی بھی تصدیق کر دی کہ ہاں جی وہ ہماری تحویل میں ہیں تو میں نے اپنی جس طرح بتایا تھا بھی آپ نے سنا ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ جناب سندھ میں لے کر گئے ہیں ان کو وہاں پہ رکھا ہوئے ہیں ان لوگوں نے اچھا اس میں بھی اب میں آپ کو یہ بتا دوں ان کے تین کیٹیکریز ہیں چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک تو وہ ہیں جن کو رکھا ہوئے نا جن کو سبھال کے رکھا ہوئے یہ تو وہ ہیں جن کے جن کے ساتھ پکی ڈیلے ہو چکی نہیں ہیں ان کے مطلب ویڈیوز بنی ہوئی ہیں سگنیچرز لیے ہوئے ہیں اور یہ بات پتا ہے میں نے اس میں بھی آپ کو کہی تھی کہ یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ بندے میرے غائب ہوئے ہیں اور وہ ٹریس نہیں ہو رہے یہ اسی لیے اس بات کا غصہ چاڑا ہے یہ اسی لیے اس بات کا غصہ چاڑا ہے کہ یہ بندے کدر گئے میرے سارے بندے کدر ہیں مجھ سے پکڑے کیوں نہیں جا رہے اچھا اس میں تو ایک تو یہ کٹیگری ہے ایک دوسری کٹیگری ہے ایک دوسری کٹیگری یہ ہے کہ جس نے زبانی کلامی کمٹ کیا گیا جس نے زبانی کلامی کمٹ کر دیا گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بے فگر ہیں یہ نمبر ہوتھے آگئے اگر آپ نے جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے نمبر اپنے دکھا لیے کہ ہاں جی نمبر آپ کے بعد پورے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ویٹ انڈ سی پولیسی اب ان دونوں گروپوں کے ساتھ اٹیشٹ ہے اس وقت یہ جو اتحادیوں کا سارا معاملہ ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ بندے ٹریس ہو گئے انہوں نے حکومت نے ٹریس کر لیے اور واپس انہوں نے ریکور کروا لیے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں پھر ہمیں بھی جو پہلی والی بات تھی پھر ہمیں بھی پھر اپوزیشن کے ساتھ جانا پڑے گا اچھا دوسری بات یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کون سے امینیس ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں لیکن میں ابھی ابھی سے بات کلیر کر دوں کہ میں فلحال ان کے نام ریویل نہیں کر سکتا کیونکہ میری سورس نے مجھے منع کیا ہے کہ ابھی آپ نام ریویل نہ کیجئے گا اس میں ایک بہت بڑی پرابلم کیا ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہو گا کہ یہ بات اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ بات ان کے تحادی کہہ رہے ہیں یہ پرویز الہی کہہ رہے ہیں یہ پاکستان طریقے انصاف کیوں نہیں کہہ رہی ہیں بندے تو ان کے غائب ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہی ہیں اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے اس کی بہت بڑی وہ صرف یہ یہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیسہ لگا رہے ہیں انہوں نے پیسہ لگا خرچ کیا اور یہ کیا وہ کیا ہے لیکن یہ گلہ کیوں نہیں کر رہے گے ہمارے بندے غائب ہیں اور ہمارا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اگر اس چیز کو مان لیا کہ ہاں جی ہمارے بندے تو غائب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد سارے رینکشن فائلز کے اندر جو ہے نا تھرسلی مچ جائے گی کیوں ہو پی ٹی آئی کے تو اس نے بندے شوٹ ہیں اب پرویز الہی صاحب نمبر دے رہے ہیں بارہ کا بارہ بھی اگر ایزیوم کر لیا جائے کہ یہ بارہ تو پکے ہیں یہ پکے بارہ ہیں تو ایک سو باسٹھ کے اوپر یہ کھڑے میں ایک سو باسٹھ اور بارہ سیدھا سیدھا ایک سو چوہتر بنتا ہے ایک سو بہتر بندہ چاہیے ایک سو چوہتر کا مطلب ہے کہ نمبر تو یہ اپنا کروس کر چکے ہیں اتحادی یہ بات کہہ رہے ہیں اور اگر ایک سو چوہتر کروس ہو گیا ہے اور میں ابھی پرویز الہی صاحب کے ان نمبروں کے ساتھ جا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جو نمبر دیا ہے تو ایک سو چوہتر میں آپ سترہ ڈالیں تو کہانی تو پھر ایک سو نوے سے بھی اوپر چلی جاتی ہے تو یہ وجہ ہے عمران خان صاحب کی جو غصے کی وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے دوسری بات یہ جو چند اور باتیں انہوں نے کہیں وہ یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ایم این ایس کو یہ دھمکیاں تڑیاں لگاتے تھے کہ جی تم لوگ جو ہو نا تم تو ناب کے ایک چھوٹے سے افسر کی مار ہو تو مسئلہ کوئی نہیں تم لوگوں کبھی بھی سنبھال لیں یہ بلکل وہی بات ہے جو فیصل وڑا نے ایک دفعہ کہی تھی فیصل وڑا نے یہ کہا تھا مجھے یاد ہے جہنگیر ترین کا جب مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایک ایس اچو کی مار ہے تو پریز الہی صاحب نے بھی آج اس کا ذکر کیا کہ یہ اپنے اتحادی جو ان کے جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی تڑیاں لگاتے ہیں ایک تو ان کو بدلے لینے کا بہت شوق ہے آج بھی انہوں نے یہ بات کی ان کو بدلے لینے کا بہت شوق ہے یہ ہمارے لوگوں کو بھی تڑیاں لگواتے ہیں اس کے بعد پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی پنجاب میں حالات بہت خراب ہیں پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تحریکی عدم اعتماد میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے بعد اسلامباد جو ہے وہ اگلا پولنگ سٹیشن جو ہے اسلامباد کے بعد لاہور ہوگا پنجاب ہوگا یعنی وہ بیسکلی سی ایم پنجاب کی تبدیلی کی بات ہوگی پھر ایک اور جو بڑی امپورٹن بات تھی انہوں نے وہی بات کہی کہ جی سوال ان سے کیا گیا کہ یہ بتائیے جو سیم پیج ہے یہ سیم پیج ابھی بھی قائم ہے یا اب وہ سیم پیج والی بات نہیں رہی تو انہوں نے کہا کہ بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے یہ جملہ بڑا کانسٹریٹ کرنے والا ہے انہوں نے کہا بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے یہ جو ڈی جی آئی سائی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا کوئی بھی ادارہ یہ جو ادارہ ہے یہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے یہ اپنے ادارے میں انٹیفیرنس برداشت نہیں کرتا اور انہوں نے کہا کہ امران خان کی بھی دوری کی وہی وجہ ہے جو نواز شریف کی تھی انٹیفیرنس اور ابھی آپ سوچیں کہ میں کل لی اپنے ویلوگ کے اندر میں یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ پتہ نہیں امران خان صاحب بھی اپنے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا اگر یہ نہ رہے اگر نہ رہے تو پھر یہ بھی آگے سے کہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو تو آلٹیمیٹلی وہ جو ون پیج ہے وہ اب لگ یہی رہا ہے کہ وہ نہیں رہا اس لئے فون کالز بھی نہیں آ رہے اس لئے کچھ بھی نہیں اور یہ پرویز علیہ صاحب بھی اپنے انٹریو میں کہہ چکے ہیں بہرحال مائے پوائنٹ ہے اس کے کل سے لے کر اب تک کل رات دس بجے وہ انٹریو آیا گیارہ بجے ختم ہوا تب سے لے کر اب تک میں نے بہت سے ایسے ان کے لانڈیل اپاڑوں کے میں نے ویلوگز دیکھے جس میں انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ یہ تو اپنی باتوں سے پھر گئے ہیں انہوں نے یوٹن لے لیا ہے پرویز علیہ صاحب کافی حد تک اپنی انہی باتوں کے اوپر قائم ہے ہاں وہ ابھی بھی ایک دروازہ کھلا رکھے ہوئے حکومت کے لئے کہ اگر آکے میں ایسا ڈیل کرنی ہے تو کر لو یہ ڈیلنگ ہو رہی ہے یہ پیور پولٹکس ہے بھائی ایک کوئی عمران خان کا نہ تو کسی کو چہرہ ان لوگوں میں سے کسی کو برا لگتا ہے اور نہ کوئی اچھا لگتا ہے یہ ٹوٹل کچھ لے کچھ دے کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے کچھ لے کچھ دے کی بنیاد کے اوپر ہی اگر پرویز علیہ نے ووٹ ڈالنا ہوگا نا عمران خان کے خلاف تو وہ بھی کچھ لے کچھ دے کی بنیاد کے اوپر ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے پیور پولٹکس اور یہ اس کو آپ گندی پولٹکس کہیں اسے آپ جو مرضی کہیں نمبر گیم کہیں یہ اسی نمبر گیم کی بنیاد کے اوپر ہی عمران خان صاحب قائم رہیں گے یا جائیں گے اور اس کے بعد اگلی حکومت بھی جو آئے گی وہ اسی گندی پولٹیکس کی بنیاد کے اوپنی بنے گی تو جس چیز کی بیس ہی غلط بنی ہو جس طرح عمران خان صاحب کی اپنی بھی یہ دوزار اٹھارہ کی حکومت کی بیس جس طرح بنائی گئی تھی آج یہی ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں یہ اگلی حکومت بھی جس طرح کی بنے گی اس کو بھی ایک دن آپ دیکھیں گے یہی ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گے یہ چیز میری بات یاد رکھیے گا اگلی ویلوگ میں دوارہ مراکات ہوگی اللہ حافظ